تو فرماتے ہیں کہ جب مجھے ایک خیال آیا تو اوپر سے ایک پتھر پڑا اور اُس دکاندار کے سر پہ گر گیا اور اُس کا سر پھٹ گیا اور اُس کے سر سے خون کا فوارہ نکلا اور سامنے دیوار پہ جاکے خون کے چھنٹے جب پڑے تو خون سے دیوار پر اِس میں ذات نقش ہو گئے۔ خون میں یہ ہے پاک اُس کو کہتے ہیں مکمل کے یہ جو ہمارا خون ہے نا اِس کے اندر جو ہے ریڈ جرمز ہیں جس کو اردن میں کہتے ہیں سرخ خُلیئے تو جب قلب میں اللہ کا ذکر آباد ہوتا ہے دل کی دھڑکنیں اللہ، اللہ سے بیدار ہوتی ہیں اور نس نس میں نور چلا جاتا ہے تو وہ نور اِن ریڈ جرمز میں بھی چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اِن کو اتنی طاقت دی ہے اِن ریڈ جرمز کو کہ یہ ریڈ جرمز ذکر اللہ میں لگ جاتے ہیں تو ایک تو وہ ہو گیا کہ جس کے خون میں نور مکس ہو گیا لیکن اُس سے بڑا مقام اور مرتبہ اُس کا ہے کہ جس کے خون کے جرسوں میں بھی ذکر اللہ میں لگ گیا ہے دادا علی حجویری نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں ایک واقعہ لکھا دادا صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک بازار سے جا رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ ایک دکاندار اپنے کام میں کاروبار میں اتنا مصروف تھا بڑے انہماک سے اپنے کاروبار میں وہ لگا ہوا تھا تو دادا صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خیال آیا کہ یار دیکھو یہ جو بندہ ہے کتنے انہماک سے کتنی یعنی گہرائی میں جا کے اپنے کاروبار میں مصروف ہے ایسے اللہ کا کوئی خیال نہیں ہے اللہ سے غافل ہے فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ خیال آیا تو اوپر سے ایک پتھر پڑا اور اُس دکاندار کے سر پہ گر گیا ہے اور اُس کا سر پھٹ گیا اور اُس کے سر سے خون کا فوارہ نکلا اور سامنے دیوار پہ جا کے خون کے چھنٹے جب پڑے تو خون سے دیوار پر اس میں ذات نقش ہو گئے دادا صاحب نے کہا کہ تم مجھے پتا چلا اہلِ ذکر کی شان کیا ہے اسی لئے مولانا الروم نے کہا کہ دست بکار دل بیہار کہ ہاتھ کام کاج میں اور دل یار کے ساتھ ہیں پنجابی میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہتھ کارول دل یارول ہتھ کارول دل یارول کہ ہاتھ کام کاج میں لگے ہوئے ہیں اور دل جو ہے وہ یار کے ساتھ ہیں اور قرآن نے بھی کہا اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قَيَامُوا وَقَوْدُونَ وَالَا جِمْتَهُونَ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے خون کے جرسوں میں اللہ کے ذکر سے آباد ہوتے ہیں لیکن ایک مسئلہ ان کا یہ ہوتا ہے جن کے خون کے جرسوں میں ذکر اللہ میں لگ جائے نا تو اس کی وجہ سے ان کے خون میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے اور آہستہ 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 ان کے جگر کا سارا پانی ذکر اللہ خوش کر دیتا ہے اور یہ ذکر اللہ جو لوگوں کا خون چوستا ہے اس خون کے بدلے میں اللہ نے ایک ہاظ بنایا ہے اس ہاظ کا نام ہے ہاظِ کاؤسر مجھے سرکار نے خود فرمایا کہ وہاں عاشقوں کے جگر کا خون ہے کوئی اللہ کا عاشق ایسا نہیں گزرا جس کا جگر خراب نہ ہوا کیونکہ یہ ذکر اللہ چوس لیتا ہے ذاکرِ قلبی کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ نہیں کہ آپ ڈر کے مارے ذکر چھوڑ دیں ذاکرِ قلبی کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ یہ خاص لوگوں کی بات ہے بھائی مجھے تو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ میں نے آج ہی کہہ دی ہے پتہ نہیں کوئی اس کی کیا کہانی بنائے جو میں چیزیں نہیں کہتا ہوں وہ بنا لیتے ہیں وہ مجھے یہ حوالہ دیتے ہیں آپ نے یہ کہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ذکرِ قلب والوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ جن کے خون کے جرسوں میں ذکر اللہ میں لگ جائیں اب خون کے جرسوں میں اگر ذکر اللہ میں لگ جائیں گے تو پھر اس خون کے اندر جو وائٹ کارپسلز ہوتے ہیں جو آکسیجن کو اسٹور کرتے ہیں وہ تو تباہ ہونے شروع ہو جائیں گے نہیں خون کے اندر جو آکسیجن کی سپلائی ہے وہ جو پیوریفیکیشن ہوتی ہے پیوریفائیڈ بلیڈ ہوتا ہے کیوں کیسے ہوتا ہے کہ یہ جو وائٹ بلیڈ کارپسلز ہوتے ہیں دل کے اندر ان کارپسلز کے اندر آکسیجن جذب ہوتی ہے پھے پھڑا ہمارا لنگز ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ ان کو نکال نکال کر کے آگے دھکیلتا رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب آپ بھاگتے ہیں جتنی زیادہ ایکٹیویٹی آپ کا جسم کرے گا تو خون کی رفتار بڑھے گی جب خون کی رفتار بڑھے گی تو اب اس کو آکسیجن چاہیے پھر آکسیجن کے لیے آپ کا سانس پھولتا ہے کیونکہ آکسیجن کی کم ہی ہو گئی نا کیونکہ آکسیجن وہاں چلی گئی ان لوگوں کی صحت اچھی ہوتی ہے جو پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں سرسبز علاقوں میں رہتے ہیں شہر میں رہنے والوں کی صحت اتنی اچھی نہیں ہوتی ہیں یہاں تو دعاں مٹی پر نہیں کیا کیا ہے موسیقی